حضرت امام ربانی کی حوالے سے نبی پاک ملاد کی بات کرتے ہیں دو کامل مرتبے ہیں اس کائنات کے اندر ایک مرتبہ وجود اور ایک مرتبہ ایجاد یہ کلامہ مجدد پاک کا ہے اس کلام کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو البیان کی ضرورت ہے ایک وجود ہے وجود میں صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات باحت ہے ذات آہد ہے وہ ذات خدا بندی ہے بس اگر کسی کا کائنات کے اندر وجود ہے تو وہ صرف ذات خدا ہے اس کے بعد مرتبہ ہے مرتبہ ایجاد ایجاد کا مطلب ہے تخلیق پیدائش پیدا ہونا تخلیق ہونا جس طرح مرتبہ وجود میں ایک ذات ہے اسی طرح مرتبہ ایجاد میں ایک ہی ذات ہے مرتبہ وجود میں ذات خدا ہے اور مرتبہ ایجاد میں ذات مصطفیٰ ہے یہ جو ساری کائنات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہے جنت ہے بھور و گلمان ہیں فرشتے ہیں آسمان ہے زمین ہے جنت کی نعمتیں ہیں اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا ہے اور نبی پاک پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وجود کو بھی اور نور کو بھی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کا فلسفہ دیکھیں نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا معاملہ کہتے ہیں آگے پھر دو مرتبے ہیں ایک مرتبہ وجوب اور ایک مرتبہ امقان وجوب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اس کے وجود کے لیے اور امقان ممکن یہ ساری کائنات جو پیدا ہوئی ہے جو اللہ کی تخلیق ہے کسی بھی فام میں ہے کسی بھی صورت میں ہے انسانوں کی صورت میں ہیوانات کی صورت میں نباتات کی صورت میں پہاڑوں کی صورت میں آسمانوں کی صورت میں جس جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ ساری کی ساری کائنات اس کا تعلق عالم ممکنات سے ہے جس کو پیدا کیا ہے وہ عالم ممکنات اب سوال یہ ہے نبی پاک بھی پیدا ہوئے ہیں تو نبی پاک کو بھی عالم ممکنات جہاں سے باقی لوگوں کو پیدا کیے وہیں سے پیدا کیا ہے تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے عالم ممکنات سے پیدا کیا ہے تو اپنے معبوب کو عالم ممکنات سے پیدا نہیں کیا جب اپنے معبوب کے پیدا کرنے کی باری آئی نا تو اللہ نے اپنے معبوب کو عام عالم ممکنات سے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے معبوب کی پیدائش کے لیے ایک علیدہ عالم ممکنات کو بنایا اور اس عالم ممکنات سے اوپر ایک اور عالم ممکنات اللہ نے تخلیق کیا اور اس ایک عالم ممکنات سے اپنے معبوب کو پیدا کیا ہے